اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھ سار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی کی قیمت سیلاب سے تباہی کی صورت میں ادا کی وزیراعظم کہتے ہیں ہمیں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے موصل اقدمات کرنے ہوں گے پاکستان عالمی حدد اور موسمیاتی تبدیلی کے زیرے اثر ہے روز سے گیس فرامی منصوبے پر کام کرنے کے لیے پاک ترکیہ اتفاق ترک صدر کہتے ہیں پاکستان کو اپنا ترجیح شراکتہ تصور کرتے ہیں پسے پردہ مپاہمتی کوششیں پندرہ اکتوبر تک کامیاب ہو سکتی ہیں شیخ رشید کہتے ہیں اصل تائیناتی کا مسئلہ پی 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 اور شہباز میں پڑ گیا ہے بلاول نے شہباز شریف کے جہاز میں سمر کن جانا بھی پسند نہیں کیا کراچی میں چہلم امام حسین رزیلتالہ انہوں کے موقع پر کراچی سمیت سن بھر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابل دی مختلف علاقوں کو کنٹینر لگا کر سیل کر دیا گیا بی آ ٹی ایس انتظامیہ کا چہلم کے موقع پر گرین لائن پر سرویس مکمل بن رکھنے کا اعلان کراچی میں ڈینگی وارس شد تختیار کر گیا 192 cases report روہ سال کراچی میں ڈینگی وارس کے مریضوں کی تعداد 3827 case report ہوئی ہے لاundry is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon headlines آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا خمیازہ پاکستان بھوکت رہا ہے دنیا کو ہماری مدد کے لیے آگے آنا ہوگا خطے میں امن و امان کے لیے تمام رکن ممالک کو کام کرنے کی مزید ضرورت ہے مزید چاندے ہیں اس ڈپورٹ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجناس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ کسی بھی سیلاب سے اتنی تباہی نہیں آئی تھی جتنی پاکستان میں حالیت سیلاب کے نتیجے میں آئی ہے سیلاب اور بارش کا پانی جگہ جگہ موجود ہے جس کے باعث مالیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریاں جنم لے رہی ہیں سیلاب سے ایک ہزار سے زائد افراد جابہک ہو چکے ہیں اور ہزاروں زخمیوں متعدد لاپتہ ہیں مویشی، فصلیں، گھر، بستیاں اور شہر متاثر ہوئے سیلاب متاثرین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ہمارے درمیان موجود کچھ ممالک نے سیلاب متاثرین کی بہت مدد کی میں ان کا مشکور ہوں شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس علاقائی مسائل کے حل کے لیے بہترین فارم ہیں اس میں نئے ممالک کی شمولیت پر مبارک بات دیتا ہوں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے ایس ایس او کے تمام ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا پاکستان کا امن افغانستان میں امن سے جڑا ہے خوشحال، ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ افغانستان خطے کے تمام ممالک کے لیے اہم ہے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغانستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے افغانستان پاکستان کا ہمسایہ ملک اور امن کی زمانت ہے افغانستان کو نظر انداز کرنا بہت بڑی غلطی ہوگی افغان حکومت عوام اور اقلیتوں کے بنیادی حقوق کا احترام کرے افغانستان میں خواتین کے حقوق کا خیال رکھا جائے ہمیں گناہے ملک پاکستان بدل میں افغانستان کا اقلیت پاکستان روس سے وزیریہ پائی پلانٹ پاکستان کو گیس فرہمی کے مجووزہ منصوبے پر کام کرنے کے لیے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان اتفاق ہو گیا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں روس سے وزیریہ پائی پلانٹ پاکستان کو گیس فرہمی کے مجووزہ منصوبے پر کام کرنے کے لیے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان اتفاق ہو گیا وزیر آزم شہباز شریف نے سمرقن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کے اجلاس کے موقع پر ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی جس میں روس سے پائی پلانٹ کے ذریعے پاکستان کو گیس کی فرہمی کے منصوبے پر کام کرنے پر ترکیہ اور پاکستان کے درمیان اتفاق کیا گیا ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے وزیر آزم سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ روس، ازاکستان اور ازوکستان میں کسی حد تک گیس پائی پلانٹ کے لیے بنیادی ڈھانچہ پہلے سے موجود ہے اس سلسلے میں دو طرفات اجارت کے فروغ گیس کی فرہمی سمیت لارج اسکیل منصوبوں کے امکانات اور عمل درامت پر اتفاق کے رائے کیا گیا ترک صدر کا کہنا تھا کہ ہم جنوب مشرقی ایشیا اور مجموعی طور پر ایشیا میں پاکستان کو اپنا ترجیحی شراکتدار تصور کرتے ہیں دونوں ممالک کے دمیان نہایت مصفت انداز میں تعلقات فروغ پا رہے ہیں جس پر ہمیں بہت خوشی ہے واضح رہے کہ دونوں رہنماؤں کے ماں بین ملاقات شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ریاستی سربراہی کانسل کے اجلاس کے موقع پر ہوئی عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ امران خان خوبصورت سوئنگ کرا کے الگ ہو گیا ہے ایمکی ایم کی سیاست خود ان کے گلے پڑ گئی ہے وقت پر فیصلے نہ ہوں تو وقت انتظار نہیں کرتا مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پسے پردہ مافہمتی کوششیں پندرہ اکتوبر تک کامیاب ہو سکتی ہیں ورنہ سڑکوں پر جوڈو کراتے ہوں گے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ امران خان خوبصورت سوئنگ کرا کے الگ ہو گیا ہے اب اصل تیناتی کا مسئلہ پی پی اور شہباز میں پڑ گیا ہے سابق وزیر داخلہ نے وزیر آزم پر تنقید کرتے ہوئے مزید کہا کہ بلاول نے شہباز شریف کے جہاز میں سمرقن جانا بھی پسند نہیں کیا انہوں نے پیش کوئی کی کہ پسے پردہ مفاہمتی کوششیں اگر پندرہ اکتوبر تک کامیاب نہ ہوئیں تو سڑکوں پر جوڈو کراتے ہوں گے شیخ رشید نے کہا کہ ایم کیو ایم کی سیاست خود ان کے گلے پڑ گئی ہے وقت پر فیصلے نہ ہو تو وقت انتظار نہیں کرتا محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق امن امان کی صورتحال پر قرار رکھنے کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی لگائی گئی ہے محکمہ دعلم سندھ نے چہلم کے موقع پر صوبے کے تمام نجی اور سرکاری تعلیمی داروں میں تاتیل کا اعلان کیا ہے مزید چانتے ہیں اس ڈپورٹ میں کراچی سمید سندھ بھر میں چہلم امام حسین کے سلسلے میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی آئیت کر دی گئی محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق کراچی میں انیس اور بیس سفر کو زلغ غربی، کماری، شرکی اور وسطی میں ڈبل سواری پر پابندی ہوگی سجاون، مٹیاری اور جام شورو، میرپور خاص اور نواب شاہ میں بیس سفر کو ڈبل سواری پر پابندی ہوگی ہیدر آباد اور سکھر میں انیس اور بیس سفر، تادو اور تھٹھا میں انیس سے اکیس سفر تک پابندی رہے گی نوٹفیکیشن میں کہا گیا کہ امنوامان کی صورتحال پر قرار رکھنے کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی لگائی گئی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں اور صحافیوں پر پابندی کا اطلاف نہیں ہوگا بارہ سال سے کم عمر بچے، بزرگ شہری اور خواتین بھی پابندی سے مستثنہ ہوں گے دوسری طرف چہلم امام حسین کے سلسلے میں کراچی کے مختلف علاقوں کی اہم شعرہوں پر امنوامان کی صورتحال کے پیش نظر کنٹینرز لگا دیا گئے ہیں شہر قائد کے ہسپتالوں میں دینگی کے مریضوں میں اضافے کے پاس صورتحال سنگین ہو گئی ہسپتالوں میں مریضوں کی جگہ کم پڑھنے لگی مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران دینگی وائرس کے مزید 192 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں محکمہ سہت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ 63 کیسز زلہ کارنگی میں رپورٹ ہوئے جبکہ زلہ شرقی میں 45 زلہ وستی میں 26 زلہ جنوبی میں 35 زلہ غربی 3 زلہ ملیر 14 اور زلہ کیماری میں 6 کیسز رپورٹ ہوئے وزیر سہت سن ڈاکٹر ازرا پچیہو کا کہنا تھا روز ہمارے پاس جو ڈیٹا آ رہا ہے اس میں ڈیٹ سے دو سو لوگ روز مریض ایڈ ہو جاتے ہیں اس نمبر میں تو یہ جو ہے پھیلاؤ اس کا بہت زیادہ ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتی حد تک ہم اس کی جو ویکٹر ہے مسکیٹو ہے مچھر ہے اس کی ہم کو ڈرول کر سکیں وہ کوشش کر رہے ہیں روہ سال کاراچی میں ڈنگی وائرس کے مریضوں کی تعدہاں 3867 کیسز رپورٹ ہوئی ہے جبکہ نو مریض جان کی بازی ہا چکے ہیں مزید خبریں بھی بلیٹنگ کا حصہ ہوں گی مگر اس بریٹ کے بعد